کل پتہ چلا کی سفدر جنگ ہسپیٹل کی دو ڈاکٹرز کو جب وہ گھر گئی تو ان کے علاقے کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ درویبھار کیا یہ کہہ کے کہ وہ کرونا کا علاج کرتی ہیں اور وہ اپنے علاقے میں کرونا فیلا دیں گی اس طرح کی حرکت بلکل برداشت نہیں کی جائے گی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈاکٹرز اور نرسز آج ہمارے لئے کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہماری زندگی بچا رہے ہیں آج اگر ڈاکٹرز اور نرسز کام کرنا بند کر دیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہم لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی ڈاکٹرز اور نرسز ایک طرح سے دو طرف سے مار جھیل رہے ہیں ایک تو وہ اپنی جان داؤں پہ لگا کے مریجوں کا علاج کر رہے ہیں کرونا کے مریجوں کے بیچ میں رہ کے وہ ہمارے ہی گھر کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ہمارے ہی اپنے دوستوں رشتہ داروں کا علاج کر رہے ہیں اس سے ان کو کرونا ہو سکتا ہے تو ایک تو اپنی جان داؤں پہ لگا رکھے بچاروں نے اور دوسرا جب وہ سماج میں آتے ہیں تو ان کو پیٹ سب تپانے کی بجائے ان کو شاباشی دینے کی بجائے ان کا شکریہ آدھا کرنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں ہمارے سماج کو کیا ہو گیا ہے ہمیں تو ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے آج صبح میری LG صاحب کی میٹنگ تھی سبھی سینئر آفیسز کے ساتھ اس میں پولیس کمیشنر صاحب بھی موجود تھے تو یہ صاف صاف کہا گیا کہ ایسی کسی بھی حرکت کو پرداشت نہیں کیا جائے گا اور مجھے خوشی ہے کہ جن لوگوں نے جس ویکتی نے ان دونوں ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج میں قڑی چتاونی دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کسی بھی ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے اسے برداشت نہیں کریں گے اور اس سخت سے سخت سزا دلوا کے رہیں گے ایسے لوگوں کو جو اتنی اتنی کٹھن پرستیتیوں کے اندر بھی اس طرح کی گندی حرکتیں کرتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں